بھگوان تمان نے پہلے کہا تھا کہ 49 بھارت یہ مارے جاتے ہوئے ہیں اور اب کافی لگے سمیے کے بعد دھارت سرکار نے مانا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں اور وہ سب جو جانتا پنجاب سے ہیں دیکھئے بہت ہی انفورچنٹ ہے یہ جو لوگ وہاں پہ مارے جاتے چکے ہیں اس موڈی گورنمنٹ نے ان کی لاشوں کے اوپر راجنیتی کی ہے اور بڑے لمبے سمیے سے عام آدمی پارٹی بھی اور بھگوان تمان جی یہ کہتے رہے ہیں پارلیمنٹ بھی اور باہر بھی کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس وہاں سے انفورمیشن آتی رہے اور یہی ایک ریزن رہا ہے کہ آج دنیا کے جس مرجی کونے میں کوئی بھارتی ہے یا پنجابی فسا ہو اس کا جو میسیج ہے وہ موڈی کے نام یا سوشمہ سفراج کے نام نہیں آتا وہ بھگوان تمان کے نام پہ آتا ہے کیونکہ ایک ہی امید کی کرن ان کو بھگوان تمان نظر آتی ہے بہت انفورچنیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک اپیسوڈ نے اس ایک اپیسوڈ نے جہاں پہ 49 بھارتی بھائیوں کی جاننے چلی گئی ہیں پورے ملک نے آج سوشمہ سفراج کی اس ایڈمیٹنس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے موہ پہ کالک پت گئی ہے کیونکہ اتنا لمبا سمہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اس ایشو کو لے کے آج آپ اندازہ لگائیے کہ ان فیملیز کا ان پرواروں کا کیا حال ہوا ہوگا جو بچارے پنجاب سے گریب گھروں سے گاؤں سے پندرہ باری سوشمہ سفراجی کو جا کے ملکے آئے ہیں اور ہمیشہ ان کو جھوٹا اشواس نے ملتا رہا ہے آج ہم عام آدمی پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اس جھوٹ کے پلندے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے اتنا بڑا گناہ کیا ہے انہوں نے